اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل میں ہوں علینا شگری اسلام با سٹوڈیو میں ہمیں ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حارون رشید صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار زفر حلالی صاحب ناظرین آج ایک افسوسناک واقعہ ہیدر آباد سٹیشن سے چلن میند کے فاصلے پر پیش آیا جہاں دو ٹرینوں کے درمیان تصادم ہوا اور تصادم کے نتیجے میں تین افراد جاں بھک ہوئے اور یہ تب پیش آیا جب وزیر ریلوی جس وقت میڈیا ٹاک کر رہے تھے ساتھ ساتھ انہوں نے ریلوی میں دس ہزار نوکریوں کا اعلان بھی کیا آہ حادثے کی جیسی خبر محصول ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فوراں تحقیقات کرائی جائیں اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تحقیقاتی ریپورٹ جو ہے وہ جاری بھی کی جائے گی آج کی ایک اور بڑی خبر اور وہ یہ تھی کہ سابق وزیر آزم نواز شریف کی طبی بنیادوں پر زمانت کی درخواست ایک بار پھر مصرد کر دی گئے ان کی بیماری کی درخواست یعنی کہ ایک بار پھر عدالت کو متاثر کرنے میں متاثر نہ کر سکی متاثر کرنے میں ناکام رہی کیا کیا وجوہات بتائی گئیں کیا کیا ٹیکنیکل نقاط میں انشن ہوئے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور اب وہ کیا کریں گے نواز شریف صاحب جبکہ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کورٹ لگ پر جیل میں ان کے اہل خانہ ان سے ملاقات کر رہے تھے اول دو کہ سیاسی ملاقاتوں کے حوالے سے جیل انتظامیہ کی جانب سے وہ سیاسی ملاقاتیں منسوخ کر دی گئی تھی جس پہ آج پارلیمان میں بھی ان کی پارٹی کی رکن نے آواز اٹھائی ہم بات کریں گے پھر آج پارلیمان میں جہاں پروڈکشن آرڈرز جاری ہونے کے بعد گزشتہ روز آج سابق صدر آسف علی زرداری موجود تھے اور نہ صرف انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر ایکنومک پولیسی اور معیشت کی بحالی کی حوالے سے بات کی بلکہ حساب کتاب بند کر کے آگے چلنے کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے وہیں حکومت کے اپنے سابق وزیر خزانہ جناب اسد عمر صاحب نے بجٹ اور موجودہ بجٹ پیش چکیا گیا ہے حالیہ اس کے حوالے سے انہوں نے دھجیاں بھکیر کے رکھ دی کیا کہا اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اور آخر میں بات ہوگی پاک بھارت مذاکرات کے حوالے سے پہلے مذاکرات کے لیے ہاں ہوا اور اس کے بعد نہ ہوا ماجرہ ہے کیا اس حوالے سے گفتگو کریں گے حارو رشید صاحب ایک اور حادثہ دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا عجیب ملک ہے جس کی کوئی ٹرانسپورٹ پالیسی ہی نہیں تھی کبھی یہ جو ناج شریف کے آخری دنوں میں کوئی ٹرانسپورٹ پالیسی بنی وہ بھی اسے بھی دن کی روشنی دیکھینے نصیر میں ٹریک پرانا ہے سٹاف جو ہے وہ کام کرنے کا کبھی عادی نہیں رہا ریلوے کام چوری کے ایک سیمبل ہے جہاں ٹریڈ یونین تنظیموں نے اسے تباہ کر دیا وضاع حکومتوں نے تباہ کر دیا سفارشی لوگ بھرتی کیے تباہی میں شیخ رشید صاحب بھی شامل تھے انہوں میں خوب بھرتی کی اب وہ ٹھیک کام کر رہے اس وقت بڑی حد تک بائی اینڈ لارج سعید رفیق جتنا نہیں سعید رفیق نے بہت توجہ دی غیر معمولی سعید رفیق کی جتنی بھی خامیاں ہوئے ریلوے میں اس نے کام ٹریک پرانا ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے ہم کس چیزوں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سڑکوں پر سڑکوں پر اتنا بوجھ لات دیا کہ میرا خیال ہے ان کی مینٹیننس پر جو جو بڑے بڑے ٹرائلے و ٹریکٹر چلتے ہیں سو اور روپے کا نقصان تو ہوتا ہوگا وہ سو اور روپے ریلوے کو نہیں دینے جو ہمارا اگریمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ کہ سامان ہمارا ریلوے سے جائے گا سمگلنگ کم ہو جائے گی کرایا آپ کو ملے گا عام شہریوں کو ون تھرڈ اخراجات برداشت کرنے ہوگے اس کی چیزیں سستی ہو جائیں گی میں وہ نہیں کرنا کوئی لانگ ٹرن پالیسی نہیں بنانی ہے ریلوے میں آخر میں میں کچھ اور بھی بات کروں گا لیکن جہاں تک اب تک کا اندازہ یہ ہے کہ نیچلی سطح کی غلطی ہے لیکن غلطی تو غلطی ہے انجن تباہ ہو گیا اور چار آدھین کہہ رہے ہیں لیکن بعد ریلوے کے افسر کہہ رہے ہیں چار آدمی بہت بری طرح اس میں وہ ہے ریلوے ہی کے لوگ کی غلطی ہے ریلوے ہی کے لوگ خدا کا شکر ہے یہ تو صدمہ اس کا بھی ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور ریل چرا رہے تھے اپنی ڈیوٹی پہ تھے تو اس کا صدمہ ہونے شاہی ہے اس کی کمپنسیشن ہونے شاہی ہے خدا کا شکر ہے کہ مسافر زیادہ تر محفوظ رہے زخم زیادہ شدید نہیں ہے تو اس پہ اب انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا اب یہ تو ہمارے ملک میں ہوتا نہیں ہے کہ ریلوے منسٹر مصطفی ہو جائے تو تو شیخ رشید نے کہا تھا میں کوئی ڈرائیور ہوں ریلوے کا مصطفی ہو جاؤ چوبیس گھنٹے میں بہرال وہ کہتے ہیں کہ تحقیقاتی چوبیس گھنٹہ والی باتیں ہم نے بہت سنی ہیں یہ جب تیس سال سے ہم سن رہے ہیں دو دن میں ملدم پکڑ لے جائے تین گھنٹے میں انکوائری ہے جو یہ کبھی نہیں ہوتا ہو جائے تو بڑی تاجب خیز بات ہوگی نواز شریف صاحب کی آج طبی بنیادوں پر جو زمانت کی درخواستی اس کو مسترد کر دیا گیا خلالی صاحب جب پوچھیں نا میں بھی بات کرتا ہوں خلالی صاحب میرے خیال میں کیا خیال ہے آپ کو نواز شریف کو بتانا چاہیے کہ تم جیل آپ ایک کانوکٹ ہیں آپ جیل گئے ہیں جہاں آپ کے ہیلتھ پرابلمز ہیں مگر بہت لوگوں کو جیل میں ہیلتھ پرابلمز ہوتے ہیں اور وہ جیلی میں حل ہوتے ہیں اور یہ کہنا کہ اس لیے کہ آپ کے ہیلتھ پرابلمز ہیں وہ آپ جاتی عمرہ وہ مغلوں کے دیوان میں بیٹھ کے آپ ادھر آپ کے پرابلمز حل ہوئیں یہ نہیں ہو سکتا یہ بار بار یہ آدمی جا کے کہتا ہے کہ میرے پرابلمز صرف گھر میں حل ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی تک یہ سمجھا نہیں ہے کہ یہ کانوکٹ ہے بھئی اس کو کسی کوئی بتانا چاہیے بارز اس کے سامنے جو ہیں اسے کہے یہ بارز آپ ہیں یہ جاتی عمرہ یہ جیل ہے you can't go ادھر سے نکل نہیں سکتے ہیں آپ یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے یہ جوک بن گیا ہے مجید نظامی صاحب نے پوچھا تھا آپ نے یہ کیا کیا مشرف کے زمانے میں جب معافی مانگ کے بھاگ گیا دس سال کے اگریمنٹ کر کے پھر غلط بیانی بھی کرتے رہے صاحب زادی ان کی اور ان کے مددہین تو انہیں امام خمینی بنا کے پیش کرتے ہیں جو بڑے مقدس پاکیز آپ بہادر شخص تھے مگر یہ بیس تیس بابرچی لے کے اور کوئی پچاس آٹھ ستر وہ باکسز لے کے بھاگ گئے تھے اور جو عید آجمی کے سپورت کر گئے تھے کہ بیٹا تو جیل بھگت تو جیل تو نہیں کٹ سکتے وہ دیکھئے ان کے دو مطالبے ہیں اپنی قوم سے ایک تو یہ کہ انہیں وزیراعظم بنایا جائے کعبانین ترمیم کرے آئین میں ترمیم جیسے بھی کریں اس سے کم پہ برازی نہیں ہو سکتے انگزائیٹی اسی چیز کی ہے دیکھئے بلڈ پریشر تو بہت سے لوگوں کو دفتر میں اگر گنا جائے تو کتنے لوگوں کو ہوگا ہارٹ کے پرابلم بھی ہے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دے باپ بیماری کو ایسی چیز تو نہیں ہے اور کڈنی بھی وہ اتنی اچھی نہیں پانی کم پیتے ہیں اور بیماری کی وجہ یہ ہے ان کی دو بیماری کے بڑی وجہ تھا پرہیز نام کی کسی چیز کا نماز شریف صاحب کی زندگی میں دخل نہیں ہے پائے کھانے انہوں نے چھوڑ دیا تھے یورو کیسٹ جب بڑھ گیا تھا مٹن تو میں انہوں نے خود کھاتے ہوئے دیکھا اس کے باوجود خوب کھانے کھاتے ہیں ڈٹ کے کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے حلالی صاحب بھی بڑی رغبت سے کھانے کھاتے ہیں لیکن یہ کھانے کی کوئی حد ہوتی ہے دوائیاں کھاتے رہتے ہیں پرہیز نہیں کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ انگزائٹی ہے مجھے وزیر آدم بھی بنایا جائے اور مجھے ہیرو بھی مانا جائے اس پہ وہ کنات کرنا کے لئے تیار نہیں ہے کہ انہیں صرف اقتدار دے دیا اور میں پیسے بھی نہیں دوں گا انہیں ایک عظیم رہنماء تسلیم کیا جائے مجھے کاروبار کرنا کی ازادی بھی دی جائے مزرداری کہتے ہیں مجھے کرپشن کی اجازت دی یہ کہتے ہیں کم از کم کاروبار کے اور کیک ویکیتوں کی اجازت دینا ہے اس قوم پر میرے اتنے احسانات ہیں میں نے سڑکیں بنا دی بھی یہ سرکاری خزانے سے بنا ہی میرا احسان مانے میں بادشاہ ہوں اس ملک کا مالک ہوں وہ ملکہ ہیں وہ کہتے ہیں کہیں سے انصاف نہیں ملا یعنی اگر آج زمانت ہو جاتی تو ثابت ہو جاتا کہ عدالتیں بھی ٹھیک ہیں اور نواز شریف صاحب بھی سچے ہیں اگر ان کی کوئی درخواست مسئل ہو جائے ابھی سپریم کورٹ نے انہیں چھ ہفتے کے لئے اجازت دی حلالی صاحب وہ وہاں نہیں جانا چاہتے جاتی عمرہ نہیں جانا چاہتے وہ وہ لندن جانا چاہتے ہیں یہاں قرار نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں علاج نہیں بھی جیل میں سپریڈنٹ کو اجازت ہے صرف اگر وہ سپریڈنٹ سے کہیں تو انہیں ہسپتال بھیج سکتا ہے مگر سرکاری ہسپتال غالباً بھیج سکتا ہے پنجاب حکومت کہہ چکی ہے جہاں چاہیں مثلا ہور کا ڈاکٹرز ہسپتال اچھا ہے اسلام آباد کا شفاہ ہسپتال اچھا ہے آگا خان ہسپتال اچھا ہے وہ ایک اور ہسپتال بھی ہے وہاں کراچی میں کہیں اچھے ہسپتال ہے وہاں ان کا علاج ہو سکتے ہیں پنجاب حکومت کہہ چکی ہے مگر وہ کہتے ہیں میرا علاج تو بیرون ملکی ہو سکتا ہے حالانکہ ان کا علاج صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے وہ وزیر آدم ہو اور ہر روز قوم اٹھ کے انہیں سلوٹ کرے اور کہے کہ سلا و دین ایو بی کا تو نام ہی ہے آپ ان سے بھی بڑے لیڈر ہیں اور ٹی بو زلطان آپ کے سامنے کیا بیشتے ہیں قائد آدم کا شاید وہ قائد آدم کے معاملے میں کہہ دیتے ہیں قائد آدم ثانی ہوں میں لیکن یہ اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہو برہلائی صاحب زینی تناؤ کا شکار ہیں خواجہ حریص صاحب ان کے وکیل کہہ رہے تھے اور جو بیماری ان کو لائک ہے اس کا علاج پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے تو تین بار وہ کہتے ہیں اس کا علاج تو آسمانوں پہ ہے جو بیماری انہیں لاک ہے اس کا علاج زمین پہ تو نہیں ہے باہر زیادہ پاکستان میں ایسا ہسپتال ہی نہیں ہے عوام کو پھیل گئی ہے یہ بیماری ان سے ان کے سپورٹرز کو پھیل گئی ہے میں تو اس کے لیے کون بوٹ کر سکتا ہے بھئی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پھیل گیا ہے یہ ہم ڈبلیو اے چو کے پاس جانا چاہیے اس کچسوفرینیا جو ہے جو آدمی چوری کرتا ہے پکڑا جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے رہا کرو فل رائٹ سے رسٹور کرو کہ میں اور چوری کر سکتا ہوں میں سمجھنے کی کوشش نہ کرے ان کو کہیں مرسی ایک بچارہ آدمی تھا مرہوم کیا ہوا اس کو پریزیڈنٹ تھا ایجپٹ کا وہ ہوتا ہے پریزن جہتے ہیں کہ تم سٹیٹ کے انیمی ہو حالانکہ وہ نہیں تھا وہ سٹیٹ کا دشت فرینڈ تھا مگر وہ ٹریٹمنٹ دیکھیں وہ ٹریٹمنٹ کے ڈاکٹرز کو اس کو دیکھنے نہیں دیتے تھے اور ان کا ٹریٹمنٹ ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ دیکھیں اور یہ بار بار کہتا ہے مجھے شوڑو بیسکلی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مجھے لندن جانے دو ایک ڈیمانڈ ہے اس کا لیکن جس عوام کے لیے تحریک اور ان کی بیٹی بھی اب چھوٹ کے سڑکوں کا روخ کر رہی ہیں تو جس عوام کی یہ بات کرتے ہیں اس کو حق دلانے کی اس کے لیے تو یہی اسپتال موجود ہیں علاج کرائے یا مرے ان کی دلیزوں پر نہیں نہیں بہت اچھا دوبارہ نے ٹھیک کہا عوام کی کیا حسیت ہے عوام کو کہا نا یہ جائیں گے ابھی کراچی شورمجر زرداری صاحب نے کیا کہا ہے حساب کتاب بند کرو حساب کتاب کبھی بند نہیں ہوتا ہے نہ اس دنیا میں نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی حساب لے گا معاف کرنے والا وہ ہے وہ معاف کر سکتا ہے وہ غفور الرحیم ہے بندوں کا حق ہے بندوں کو تو قرآن مجید کہتا ہے غالباً حدیث ہم آفی چاہتا ہوں غلطی نہ ہو جائے مظلوم کو اونچی آواز میں بولنے کا حق ہے ہمیں حق ہے ان سے اونچی آواز میں پوچھنے کا تم نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا تم نے اسے برباد کر ڈالا اور الٹا یہ قوم میں بے خبر ایسی ہے میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ ان لوگوں کے لئے جیسے قدیم عہد میں مزارت جاگرداروں کی جنگیں لڑتے تھے سوشل میڈیا پہ سارا دن پی ٹی آئی والے اور نون لیگ والے دوسرے کو گالیاں بکھتے ہیں الزام ترحشی کرتے ہیں یہ لوگ اس قابل ہیں انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے وہ تحریک چلائیں شوق سے چلائیں یہ جمہوری ملک ہے آئین اجازت دیتا ہے وہ تحریک چلائیں وہ سینج جائیں بلاول صاحب بھی چلائیں اور یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں مریم اور بلاول کیا کہہ رہے ہیں ہمیں تم پر حکومت کرنے کا حق ہے ہم شاہی خاندالوں میں پیدا ہوئے ہیں ہم شہزادہ سلیم ہیں ہم جہانگیر ہیں ہم شاہ جہاں ہیں ہم تیس ہزار کے جوتے پہنتی ہیں وہ جو کدھر ہے وہ گوچی کے جوتے پہنتے ہیں یہ صاحب تو بلاول صاحب تو ایک دن کام نہیں کیا کسی چیز پہ سب سے زیادہ میرا خیال میں اس کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ کپڑے پہنے میں شاید ہوتی ہے مگر ان کا ٹیکٹکز دیکھیں دو باپ جو ہیں وہ زرداری صاحب اور شہباز شریف اور سمجھے نواز شریف وہ کہتے ہیں ہاں وہ فامت ہو جائے سکتی ہے اگریمنٹ ہمارا ہو جائے گا ہم بجٹ پاس کرو اور یہ دو کہتے ہیں ووٹ کی عزد دو بجٹ ہرگز پاس نہیں کرو but what sort of a policy do you see a generation gap no generation good cop bad cop یہ سوچی سمجھے policy ہے سوچی سمجھے صاحب دیکھئے وہ شہباز شریف جو ہے وہ منت سماجد کرے مفامت کی بات کرے محترمہ جو ہیں وہ جناب آگ بھڑکائیں کہیں اس ملک میں نواز شریف کو انصاف نہیں ملتا وہ ٹیپو سلطان ہے بڑا مظلوم ہے ساری قوم اس کے خلاف سازشوں میں لگی ہوئی ساری اشرافیہ حالانکہ وہ اشرافیہ کا نمائندہ ہے اس نے تاجروں سے کبھی ٹیکس نہیں مانگا اس نے خود کبھی ٹیکس نہیں دیا اس نے یہ کہا کہ کسی کو کیا آکھ ہے مجھ سے پوچھنے کا میرے احساسیں کہاں سے ہے میں بادشاہ سلامت ہوں میں اکبر بادشاہ ہوں جو چاہوں کرو تم ہوتے کونہ مجھ سے پوچھنے والے اور زرداری صاحب کی پالیسی بڑی انٹریسٹنگ ہے انہوں نے آج اخر رہ تو نہیں سکتے کوئی اتنے دانہ تو نہیں ہے کوئی اپنا سلطان محمد فاتح تو نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ اگر میری داڑی کے بالوں کو بھی پتا چل جائے میں کیا چاہتا ہوں تو میں قصوروار ہوں آج وہ بول پڑے نا کہ بلاول کی پالیسی سخت ہے میری نرم ہے یعنی بلاول کو میں نے رکھا ہے پریشر بڑھانا کے لیے خود میں شہباز شریف سے ملتی جلتی پالیسی اختیار کنگا دھمکی بھی دیتے ہیں کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا وہ کس سے نہیں تم سنبھالے جاؤ گا اللہ کا بند ہے کس سے نہیں تم سنبھالے جاؤ گا تمہیں تو کئی بار سنبھال لیا گیا تھا تباہی تو اس وقت آتی ہے جب تم اقتدار میں ہوتے ہو جب تمہیں آزادی دی جاتی ہے مجرم کو سزا ملنی چاہیے یہ اصول ہے یہ میں انسسٹ کروں گا بار بار کل تقریر کرنے والے وزیراعظم صاحب وزیراعظم صاحب کو اشتعال میں نہیں آنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے یہ شوقتانم ہسپتال ان کا بہت بڑا کاررامہ ہے اور نورل یونیورسٹی بھی حکومت چیز دیگر ہے اس میں آپ غصے میں نہیں آسکتے اس میں آپ تقریریں کر کے ایجیٹیشن کے لیے لوگوں کو کھڑا کر لیتے ہیں یہ وہ کام نہیں ہے یہ گریں کھولنے کا کام ہے یہ باریک بینی کا کام ہے یہ حکمت کا کام ہے رہ گیا ہے احتساب احتساب تو ہوگا اس سے بچنے کی تو اب کوئی صورت نہیں ان کا بھی ہوگا جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کا بھی ہوگا اب کوئی بچے گا نہیں ہلایی صاحب جو میسا کی معیشت کی شہباز شریف صاحب گزشتہ روز بات کر رہے تھے اور زدائی صاحب بھی آج جو اگر بات کریں ایکنومک پالیسی پہ اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھ جائیں تو کیا حکومت اس بات پر آمادہ ہو جائے گی اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ جائیں یہ حکومت کا وہ جو ایک رائٹ ایکٹ ہوتا ہے جو حکومت آ کے ان کو پڑھتی ہے اس لیے یہ سب پارٹیز میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا فوروڈ بلوک بن گئے ہیں میں تو کہتا ہوں پی ٹی آئی کا بھی ایک فوروڈ بلوک بن گیا ہے بائی دو وے اگر اربان خان سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے اتنا اچھا نہیں کر رہے ہیں ادھر بھی فوروڈ بلوک یہ آسد عمر نے جو کہا ہے اسٹیٹمنٹ اس پہ آرہے ہیں آم آسد عمر کی جسکشنز پہ تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ دیکھئے یہ جو بھی ان لوگ کہتے ہیں ابھی تک تین ویپنز جو ہیں سٹیٹ کے پاس ہیں ایک تو ویپن سٹیٹ کے پاس نواز شریف کے خلاف یہ ہے کہ بھئی موڈل ٹاؤن کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے وہ شہباز کے اوپر دوسرا یہ ہے کہ تم پلی باغین ابھی تک تو ہے پلی باغین ابھی تک تو ہے کب آئے گے پیسے واپس جانا چاہتے ہو لندن تو یہ اس طرف دیکھو یہ نہیں کہ جا کے کہو کہ ہم بجٹ کو نہیں پاس ہونے دیں گے بالکل اور جو ڈیل اور ڈھیل کی بات کی جاتی ہے حضرداری صاحب نے صحیح کہا کیا آپ آئے سنتے ہیں تین چار پریورٹری سبجکس ہیں جس پہ اپوزیشن اور حکومت ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اس بات کا اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ساتھ بیٹھ کے ایک پالیسی اکنامک پالیسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں اور اکنامک پالیسی کو ایک ہمیشہ کے لیے اونرشپ دیتے ہیں تاکہ یہ اونرشپ رہے ملک میں کون کون حساب دے گا کہاں کہاں تک حساب ہوگا یہ حساب کتاب بند کیا جائے اور آگے کی بات کی جائے بیرے پکڑنے سے پارٹی کو فرق نہیں پڑتا پاکستان پیپلز پارٹی اور مضبوط ہوتی ہے عام لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں وہ خوف زدہ ہیں کہ جی زداری صاحب پکڑا جا سکتے ہیں تو پھر ہمارا کیا پڑے گا زرداری صاحب اپنے آپ کو ہی کہہ رہا زرداری صاحب عالم بالا سے اترے ہیں یہ کلک مخلوق ہیں اگر یہ بیٹھ جائیں کٹھے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے تو یہ تیہ کریں کہ بھائی آپ کو حکومت جو ہے وہ آپ اس نے آپ کو ماف کر دیا حکومت کو ماف کرنے کا حق کس نے دیا حکومت کو یہ حق دیا کس نے انہیں ماف کر دے یہاں ایک صاحب تھے اخبار میں ان کے ایڈیٹر تھا فاؤد ہو کے میں اس کا نام نہیں لے تھا وہ بڑا اسے تنگ کیا مجرم تو یہ میرا ہے زیادی تو اس نے میرے ساتھ کی ہے لوٹا تو ہمیں ہے زرداری نے اور نواز شریف نے اور شہباز شریف کہتے تھے ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی پتہ اللہ چار فلیٹ تو لندنی میں ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے تو لوٹا تو ہمیں ہے ہم ماف نہیں کرتے انہیں عبران خان کیسے ماف کر سکتا اور خدا بھی انہیں ماف نہیں کرے گا انہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ جیلوں میں پڑے ہیں رسوہ ہو رہے ہیں زرداری صاحب گیا کسی کے پاس مشورہ لینے کے لئے اس نے کہا زرداری صاحب دو آتوں سے چائے کی پہلی آپ اٹھا نہیں سکتے ہیں آپ سے زیادہ دولت دنیا میں لوگوں نے کمائی ہے مگر ہس کھیل رہے ہیں دنیا میں گھوم پہ رہے ہیں جائز دولت کمائی ایسے لوگ ہیں نا انہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا اور اپنی قوم کے ساتھ کیا مذاقرات کیسے ہو سکتے ہیں مذاقرات کریں گے ایک شرط دوسری شرط تیسری شرط اصل میں تو وہ کیا یہی رہے ہیں کہ میں چھوڑ دو حساب کتاب نہ کرو ورنہ بلاول تمہیں مار ڈالا بلاول جو ہے وہ اپنا پرنس جانگیر ہے جو بہت بڑی فوج لے کے آئے گا افغانستان سے اور سنٹرل اسیا سے اور حملہ کر دے گا کل سے اس چیز کا آغاز بھی کر رہے ہیں لیکن زرداری صاحب جہاں پر کہہ رہے ہیں ہر انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ ہمیں بچا ہو عوام رو رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس پہ میں معافی چاہتا ہوں اس پہ کبھی پورے پرسپیکٹر میں گفتگو نہیں ہوتی اس کے لئے ایک دن الگ پروگرام لکھیں گزارے یہ ہے کہ امریکہ سے آپ کو ملتے رہے ڈالر ٹھیک ہے مدد مدتری کولڈ سر جنگ میں پھر افغانستان کی وجہ سے دوسری بار پھر افغانستان کی وجہ سے وہ ایک اور دنیا تھی دنیا مر مٹ چکی ہے سکسٹیز میں کورینز کو سمجھ میں آگیا تھا انہوں نے اپنی اکانومنٹ ڈبلپ کر لی تھی سیونٹیز میں ملائشیا نے اور ایٹیز میں اور ترکی بغیرہ نے اور دوسرے ملکوں نے اپنی اکانومنٹ انڈسٹریلائزیشن تو ہم نے کی ہی نہیں ہے ایوب خان کے دور میں انڈسٹریلائزیشن ہم نے دی انڈسٹریلائزیشن ہم نے زیادہ لگ کے زمانے میں زیادہ لگ کے زمانے میں بہت پیسہ کوئی انڈسٹریلائزیشن بسنس ہوا کاروپار ہوا تجارت ہوئی اور کاروپار یہ طبقہ بھلتا بھولتا رہا اس وقت پیسے سولہ فیصد تھا سولہ فیصد بھی نہیں آٹھ نو فیصد اچھا مشورب صاحب کے زمانے میں بھی انڈسٹریلائزیشن تو نہیں ہوئی اس طرف تو یہ آج کی دنیا مختلف ہے یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے یہ انڈسٹری کی دنیا ہے اس میں صرف زراد زراد کو بھی خیرم نے تباہ کیا یہ ہائر ایڈیوکیشن کی دنیا ہے اعلیٰ تعلیم کے بغیر آج دنیا میں کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنا کے لیے نہیں آئے گا ساری قوم کو قربانی دینی ہوگی حکومت بھی جک مارتی ہے جگہ جگہ پر غلط پا لیتے ہیں اس پر آئیں گے لیکن اب کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا اس قوم کو اپنے آپ کو خود تعمیر کرنا ہے قوم کو اپنے آپ کو خود تعمیر کرنا ہے اسی کے ساتھ بریک کی طرف چلیں گے بریک کے بعد اسد عمر صاحب نے بھی آج ایوان میں کیا کہا وہ بھی آپ کو سنائیں گے ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج قومی اسیمبلی میں اسد عمر صاحب نے بھی ایک دھوہ دار تقریر کی اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی حکومت کے پیش کردہ بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو پہلے وہ سناتے ہیں عزداری صاحب نے کہا کہ حساب کتاب بند ہونا چاہیے اور پکڑ دھکڑ بند ہونی چاہیے اگر پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے کیسی انتقام کے لیے تو وہ نہ ملک کے لیے اچھی ہے نہ جو کر رہا ہے جو انتقام لینے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے اچھی ہے چینی اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے پہلی تیزی سے چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے میرے خیال میں اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے خردنی تیل اور گھی کی قیمتوں کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے میرے خیال میں وہ بھی مناسب نہیں ہے اور یہ چینی اور خردنی تیل گھی کے جو پہ ٹیکس لگائے گئے اس کی اب ٹوٹل مد آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے وہ کچھ بھی رقم نہیں منتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے حفیظ شیخ صاحب سے کہ جب وائننگ اپ کریں تو اس کے اندر جو ہے ضرور اس کو ریکنسیڈر کریں خادوں کی قیمتیں بڑی تیزی سے بڑی ہیں اس وقت ٹوٹل جی ای ڈی سی ہے وہ تقریباً چار سو روپے بوری کے برابر ہے چھوٹی گاڑیوں کے اوپر آلٹو کے اوپر بھی ہم نے ایفی ڈی بڑھا دی ہے جیسے میں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں متوسط طبقہ بھی یہ ہے وہ بھی ایک مشکل سے گزر رہا ہے میرے خیال میں اس قدم کو بھی دوبارہ اس کی نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے اس وقت آئی ایم ایف کی مذاکرات چل رہے تھے تو مجھ سے لوگ پوچھتے تھے ایوان میں بھی لوگ پوچھتے تھے کہ اچھا یہ بتائیں کہ جی کہاں پہ ہوں پانچ بڑی چیزیں جی بجلی کی قیمت گیس کی قیمت ٹیکس کتنا لگے گا پولیسی ریٹ سٹیٹ بینک اور پاکستان کا کہاں جائے گا اور روپے کی قدر جو ہے اس کو کس طریقے سے سنبھالا جائے گا یہ پانچ بڑی چیزیں تھیں جن کی اوپر بات چیز چل رہی تھی حارون صاحب کیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں اور آئے ٹیکس واپس دیکھئے وہ ان کے بھائی نے ان کے بھائی نے کہا تھا جب ان کو وزارت خزانہ سے الگ کیا گیا تھا کہ سوشلسٹ تو نہیں ہیں یہ لیکن وہ مزدور کے بڑے عامی ہیں غریب کے بڑے عامی ہیں مراد سے دی آلموسٹ ہے سوشلسٹ دیکھئے اصولی طور پر ڈیٹیلز میں بیعث ہو سکتے ہیں اصولی طور پر کوئی بات انہوں نے غلط نہیں کیا ریاکشن میں کی ہے جس وجہ سے بھی کی ہے اصولاً وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں گئے اور چینی کی پہ تو ٹیکس نہیں لگنا چاہیے عام آدمی کے استعمال کی چیز ہے اور چینی پہ ٹیکس تو لگا تین رپے ستر پیسے اور مہنگی وہ آلریڈی ہو رہی تھی پانچ رپے اور مہنگی ہو گئی اس کا مدلہ ہے دکاندار نے پیدا اٹھائی اور کس نے اٹھایا اور بعض فیکٹر نے روک بھی لی سارے لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے آئی ایم ایف کو انہوں نے بتا دیا کھول کے کہ بھئی یہ پانچ چیزیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں نسبتاً اس کی شراط نرم ہو گئی یہ ان کا موقف ہے اب اس کی کوئی تردید کرے تو کرے اور کیا کہا انہوں نے بیس سرور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی سٹاک مجھ سے بات ہوئی ان کی بڑی تفصیل کیا سٹاک ایکسچینج میں آپ نے سٹاک بروکرز کو مدد کرنے کے لیے جسے ہمارے زفر حلالی صاحب سٹا کہتے ہیں کہ ان کی مدد کرنے کے لیے بھی سرور پہ ڈال دیئے غریب آجیں کہ مدد کرنے کے لیے تو کوئی نہیں آتا جب وہ مر رہا ہوتا ہے مہنگائی ہو رہی تھی بروزگاری ہو رہی ہوتی ہے چھوٹی کاروں پہ بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا تو انہوں نے کہا یہ اس کو ریکنسیڈر کریں کوئی جو لوگ یہ تاثر دینے کوشت کر رہے ہیں وہ بغاوت کر دی بغاوت نے کہا دی وہ یہ کہہ رہے ہیں میں آج کے بعد ایک آزاد آدمی ہوں پہلے بھی ڈسگری کرتے تھے میری موجودگی مہندے کا وہ ڈسگری کرتے تھے ٹی بی پہ بھی ڈسگری کرتے تھے شاہستگیہ کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں میں آزاد آدمی ہوں مجھے وزارت نہیں چاہیے میں مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں تو وہی نظریہ جو عمران خواہ پچیس سال سے لے کے چل رہے تھے میں تو اسی کی بات کرنا اس سے مختلف تو کوئی بات نہیں کر رہا البتہ اس میں سے کتنی چیزیں پریکٹیکل ہیں یہ بحث کی بات ہے کہ حرات بہت خراب ہیں اس میں کتنا ہو سکتا ہے لیکن غریب آدمی کی جو بھلائی ہو سکتی ہے وہ تو کرنی چاہیے نا دیکھئے بالکل اور ان کی تجاویز پر حکومت مانے گی مانا چاہیے دوسرے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ غریب کو اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے یہ اور یہ وہ دیکھئے میں اسد عمر صاحب کے بارے میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ انگریزی میں پیتے ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے independent ہے میں اپنا he has thrown his glove into the ring اس کے معنی ہے کہ بھائی میں آ رہا ہوں میں آ گیا ہوں میں recover کر گیا ہوں صحیح بات یہی کہا ہے آپ نے ٹھیک پھریزہ اٹھ کیا میں آئے میں آئے میں انہوں نے going to play انہوں نے humiliate کیا ہے publicly disgrace کیا ہے ان کو کہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں کر سکتے یہ بجٹ نہیں بنا سکتے ان کو پھر نکال دیا ہے sack کیا ہے دیکھیں ایک سیاستدان کے لیے اس سے زیادہ بے شرمی کیا ہو سکتی ہے humiliation توہین بے شرمی نہیں توہین incapable of anything اب اب یہ بات وہ privately بھی کہہ سکتے تھے دونوں کو مگر انہوں نے publicly کہا کیوں یہ ہے ان کا sign کہ میں signal کر رہا ہوں لوگوں کو میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی بڑا signal ہے حالانکہ شاید میں سمجھتا ہوں میرے خیال ان کا signal یہ ہے کہ عمران خان ہے مگر یہ نہ سمجھو کہ میں نہیں ہوں میں ہوں اور اگر وہ تھوکر کھائے یا ایفی ستمبلز میں ہوں ایم دیر اور یہ آپ لوگ بھولے نہیں دوسری بار یہ ورکر کے لئے میسیج ہے ورکر کے لئے میسیج ہے he wants to be a populist اور یہ ہے اچھا بولتے ہیں he's got a good command of economics اور انہوں نے کہہ دیا ہے بچہ دس ماہ ان کو مطلب موقع تو دیا گیا یہ خان صاحب کے opening batsmen تھے دیکھ یہ موقع دیا گیا opening batsmen تھے مگر تو پر فورم نہیں کرسکے نہیں پر فورم کی بات نہیں ہے وہ سوچ رہے تھے کہ میں آئی ایم ایف سے بات کر کے کچھ بہتر ڈیل وہ تو کہتے ہیں کہ بائی ڈیلینگ آئیو آلریڈی گوٹ بہتر ڈیل وہ کہتے ہیں حویشہ کو جو ڈیل ملا تھا جو مل رہا تھا جب میں تھا اور اب جو ملا ہے بڑا فرق ہے پچاس فیصد کا فرق ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیڈر بھی بننا چاہتا ہوں اور یہ فواد چودری نکالو نا فواد چودری کو پی ٹی آئی سے کیوں نہیں نکالا اس نے سمی ابراہیم کو جا کے مارا آپ نے جا کے پبلکلی اپولوجائز کیا مگر آپ نے وہ منسٹر کو نہیں نکالا آپ خوشرو بختیار جو ہے جس کے خلاف نیب کیسز ہیں جس کی تین شگر ملوں کی وہ جسٹیفکیشن نہیں دے سکا آپ ان کو نہیں نکالا تو یہ اسد عمر بھی کہہ رہا ہے آئی ایم آلسو دیر تو مانے کہ آپ اگر ہم سب کو نکالیں گے تو یہ پارٹی کا کیا حالت ہوگا کیا یہ فورڈ بلوک بن گیا ہے یا بننا جا رہا ہے within the پی ٹی آئی میرے بات ہے کہ میرے خیال ہے فارورڈ بلوک اس کا مزاج نہیں ہے بنائے گا رہایت شاید سے نہیں ہے ریونج کا بھی نہیں ہے ریونج نہیں ہے بچہ ریونج میں نے اس نے یاد دلایا ہے کہ میری اس کا عزت کا وقار کا جیسے کل ہم نے وہ قائد عظم کا حوالہ دیا تھا کہ وقار سب سے اہم چیز ہوتی ہے زندگی میں ہاں میرے ساتھ جو ہوا ہے زیادہ سر حماقت ہوئی ہے تو یہ اس یہ ترجمہ نہیں ہے دوسری بات تو انہوں نے کوئی ایسی کہی نہیں ہے جس پہ آپ کہیں کہ یہ غلط بات کہی ہے مگر پبلکلی کہا ہے پبلکلی کہا ہے ورکر کو میسیج دیا ہے انہوں نے بالکل میں دھورتا ہوں نے کہا میں ایک آزاد آدمی ہوں یہ ہے ان کا میسیج اچھا آج انٹرسٹنگلی حارون صاحب ایک اور چیز اس سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا ناظرین کے لیے بھی آج حماد عظر صاحب جو وزیر مملکت برائے خزانہ ہیں وہ آج موجود نہیں تھے کافی دیر تک جو کہ بجٹ ڈیبیٹ ایک ایمپورٹنڈ ڈیبیٹ چل رہی ہے پارلمان کے اندر اور راجہ ریاض صاحب نے بھی یہ نکتہ ریس کیا مصروفیت ہو سکتی ہے وہ بچارے کو مسئبت میں پھسا دیا وہ بریسٹر ہے اس ٹیل کا کاروبار کو تو شاید سمجھتا ہے ان کا خاندانی کاروبار اور بہت اچھے نیک نام کاروباری لوگ ہیں یہ ان کا خاندان تین نسلوں سے لیکن وہ بریسٹر ہے نا وہ اس کو کہاں بچارے کو پھسا دیا حروم صاحب آپ کے پاس خبریں ہیں کچھ عوام سے شیئر کرنے سے دیاری ہیں کاش کے میرا حفظہ اتنا اچھا تھا کہ میں زبانی یاد رکھتا دیکھئے اب اس نے بھی خط لکھ دیا پرویز خٹک نے بھی خط لکھ دیا جو فواد نے لکھا فواد نے تو ایک پورا کیس بنایا قانونی حوالے دیا کہ عرشد خان کو کوئی حق نہیں ہے پی ٹی وی کا چیئرمن بردہ میں یہ سمجھ میں نہیں آتا عرشد خان کسے کیا تکلیف ان کو پہنچی ہے ذاتی ہے کہ وہ لگتا ہے اب خٹک صاحب نے ان کے کہنے پر لکھا ہے یا خود لکھا ہے کہ وہ ناراضی کا اظہار کیا ہے میں کبھی وزیر اللہ تھا میری کوئی اہمیت نہیں ہے مگر انہوں نے تین سفر کے لکھے انہوں نے تین سطروں کا خط لکھا کہ یہ اپروپریٹ نہیں ہے اس طرح سرسری طور پر لگا دینا یہ کیبنٹ میں اس پر بات ہونی چاہیے انہوں نے پہلے ریزائن کر دیا تھا انہوں نے تو یہ بھی کہا فواد نے سترہ لاکھ ساٹھ ہزار پر تنخواہ تھی تو ارشد خان کی اگر ستر لاکھ ساٹھ ہزار پر تنخواہ ہو تو زیادہ نہیں ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں اس سے زیادہ پیسے مل سکتے ہیں وہ ایک آن رب لازمی اس کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے ایک ایڈیٹر نے بڑی دلچسپ بات ہے وہ خط ہمارے پاس موجود ہے یہاں کاغذات میں پڑا ہوا ہے دوسرے ایڈیٹر کے خلاف چیف منسٹر پنجاب کو خط دکھا ہے اس اخبار کا اصل مالک میں ہوں جہاں چلا رہا ہے اس نے نواز شریف نے اس پر بڑی انعایات کی ہیں اس نے عمران خوان کو ڈیمنج کی ہے اس نے جنرلوں کے خلاف باتیں کی ہیں اس کو اب بھی کیوں اشتہار مل رہے یہ بند کیا جائے نام میں نہیں لوں گا جیسے ایڈیٹر نے لکھا ہے دونوں کا نام معلوم ہے معروف ہے اور نیوز پیپر انڈسٹری میں اس پر بحث ہوتی رہتی ہے اس کے اشتہارات بند کیے جائے اور اس کے خلاف کاروائی کی جائے اور چیف منسٹر نے اس کو کیوں سمسام بخاری نے اس کو فون کیا وزیر اطلاعات بننے کے بعد یہ شخص اس قابل ہے کہ اس سے کوئی رہو رسم حکومت نہ رکھے وغیرہ وغیرہ اب نیپ بالوں سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں یہ الٹی سیدھی درخواست ہیں جی ہم کیا کریں مدلہ ہے یہ کوئی گھوز مواد ہو تو ہم کوئی کاروائی کریں تو ایک علی جمیل صاحب ہے جناب حفیظ شاک صاحب کے دفتر میں پہلے بھی بیٹھتے تھے اب بھی بیٹھتے ہیں اس کی شکایات بہت آ رہی ہیں ابھی تفصیل میرے پاس نہیں ہے یعنی میں سنی سنائی بات پر تو نہیں جا سکتا کہ وہ ان کے بارے میں بہت سے شکوک و شباعت ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں ذمہ دار لوگ پی ٹی آئی کے ہمدرد اور ہمیں کہ وزیراعظم کے نوٹس لنے چاہیے یہ علی جمیل کون ہے یہ کیوں بیٹھتا ہے دفتر میں کوئی براہ رام شاید اس کو عوضہ بھی دیا ہوا ایک بڑی دلچسپ خبر یہ ہے ایف ایم یو کے نام سے فنانشل مانیٹرنگ یونٹ یہ کوئی مسود صدیقی صاحب ہیں اگر میں نام لینے منصور صدیقی نام لینے میں غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں یہ ان کو بنایا تھا اپنا اس کا ایف ایم یو کا سربرا اور ان پر پبندی ہے کہ سال میں دو دفعہ سے زیادہ یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے یہ چودہ دفعہ گئے ہیں پیبری سے اب تک اور کہاں کہاں یہ گئے ہیں یہ کاغذات ہے میرے پاس سیڈنی پیریس بیجنگ چین میں گانگزو ایک جگہ ہے لندن انکرہ پیریس سات دفعہ ساری چودہ نہیں سات دفعہ گئے ہیں یہ اور پچیز لاکھ رفے ان کی تنخواہ ہے اب ایف 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 والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایکسپرٹ ہے اس کے ان کے کہنے بھی بنایا تھا یہ کوئی ایکسپرٹ ہے منی لینڈرنگ کے اور ان کے نیچے دس آدمی ہیں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی آٹھ آدمی دس دس لاکھ رفے تنخواہ لے رہے ہیں تو کام دھام کوئی نہیں کر رہے ہیں کام کے نکاج کے پاؤ بھر ناج کے پاؤ بھر ناج تو نہیں ہے یہ تو سینکڑو من ناج ہے اگر آپ چاہیں تو اور بھی بہت ساری خبریں ہیں ضرور میں چاہوں گے بلکہ ایک بریک شامل کرنے کا ہمیں کہا جا رہا ہے ایک بریک شامل ہم کرتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ مزید خبریں آرون صاحب کے پاس ہیں ہم وہ ڈسکس کریں گے بھارتی وزیراعظم اور وزیرا خارجہ کا جو جواب بھی ان کے جو خطوط آئے ہیں وزیراعظم عمران خان اور وزیرا خارجہ شامل قریشی صاحب کے خط کے جواب میں جو انہوں نے خطوط بھیجے ہیں حلالی صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی اس بات کو کہ پہلے تو دن بھر یہ چلتا رہا کہ جائد مذاکرات کے حوالے سے امادگی کا اظہار کر دیا گیا اس کے بعد تردید آگئی تو یہ ماجرہ کیا ہے دیکھیں مجھے بڑی افسوس ہوتی ہے کہ جب ہم ایک خط ان کا آتا ہے یا جب ان سے کوئی جسچر آتا ہے ہم اس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ پھر ادھر سے ایک دنائل آ جاتا ہے تردید آ جاتا ہے کہ یہ ہمارا مقصد نہیں تھا یہ دو دفعے ہو چکا ہے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ اب یہ انہوں نے خط لکھا کہ بھئی مبارک ہو آپ آگئے ہیں بہت سارے معاملے ہیں مزاکرات کے ساتھ ہمیں ان کا فیصلہ کرنا چاہیے گوڈ ویل گوڈ ریلیشنز یہ وہ ادھر سے خط اسی ٹون میں آیا ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اچھا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے ان کا اپنا پوائنٹ ویو کے مگر یہ بھی تیرریزم اور یہ وہ اس پہ توجہ دینے چاہیے ادھر سے پتہ نہیں کیوں ان کا ڈینائل آنا پڑا کہ ادھر سے انٹرپریٹیشن یہ گیا کہ وہ بات کرنے پہ راضی ہو گئے ہیں بھئی وہ بات کرنے پہ راضی نہیں ہوئے ہیں موڑی تو الیکشن اس لیے جیتا تھا کہ وہ پہتا تھا میں پاکستان کو سبق سکھاؤں گا میں بات نہیں کرنا ہے میں نے سبق سکھانا ہے نمبر ون دوسری چیز ہے کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہوا ہے کشمیر is out of control کس سے بات کرے گا ہندوستان کشمیر کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کوئی کشمیری ان کے ساتھ نہیں بات کرے گا it's out of control اب وہ نیتن یاہو اس کا دوست جو کہتا ہے اس سے بات کر رہا ہے اس سے سمجھ رہا ہے جیسے وہ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے کیا he will kill himself مانے وہ مار مار کے لوگوں کو وہ peace establish کرے گا کیا ہم دوسرے عرب ملکوں کے طرح ہیں اگر کشمیر پہ انہوں نے مار شروع کر دیا جس already یہ کر رہے ہیں مگر اس سے زیادہ ہو گیا دگنا تگنا ہو گیا تو ہمارا کوئی reaction نہیں ہوگا ہم کس چیز پہ موڑی سے بات کریں گے کہ یہ مسلمانوں کا نفرت کرنے والا murderer یہ کس چیز پہ ہم اس سے بات کریں گے یہ ہمارے سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے اس نے پورا election جیتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں بہتر یہ ہے کہ ہم اس قسم کی خط نہ لکھیں بہتر یہ ہے کہ ہم تیاری کریں keep our powder dry تیاری کریں politically diplomatically and military اور اپنی economy ٹھیک کریں اور اپنی economy ظاہر ہے ٹھیک کریں دوروں سے دنیا میں کون بات کرتا ہے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو link to this میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری discussion ہوئی تھی کل جس میں ہم نے کہا تھا کہ دار کو واپس لا رہے ہیں بڑی ترقی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا کیا وہ مویو سائن کیا تھا مویو کا پہلے کچھ نہیں ہے اگر بھی extradition treaty ہمارا برٹن کے ساتھ ہو جائے وہ بھی کچھ نہیں ہے کیوں extradition treaty کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دار کو ہم واپس لیائیں extradition treaty کا مطلب یہ ہے کہ دار کے evidence ہم ایک بریٹش court کے آگے پیش کریں گے ہم اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ political aspect dimension اس پہ ہے ہی نہیں یہ total یہ اور وہ وہ آسان نہیں ہے اور ہنٹ نے press conference جب ہو رہا تھا اس کا foreign minister اس کا برطانیہ کا ہنٹ نے ایک ہی جملہ کیا ہے تو دس منٹ کے لیے بولنے لگے خرشی صاحب اس نے بات دو منٹ کے لیے کہتا ہے ہم کسی چیز پہ نہیں مانیں گے جدر political dimension ہو there will be no it is absolutely clear تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دار نہیں آرہا ہے دار nowhere near coming وہ آسان جس کے ساتھ یہ ان کے بچے ہیں انہوں نے التاب ہسین جیسے قاتل کو سر نہیں چھوڑا سر پرستی ترک نہیں گی یہ ان کے بچے ہیں یہ invest کرتے ہیں وہاں پیسے ساری دنیا سے پیسہ لوٹ کے سویڈ زرلینڈ برطانیہ اور امریکہ اور دبائی لے جائے جاتا ہے یہ ان کے چہتے بچے ہیں بریکسٹ کے بعد یہ you know he is right بریکسٹ کے بعد بریٹن جو ہے یہ کیمن آئیلنز بن جائے گا جو لوگ پیسے لے جانا چاہتے ہیں ادھر لے جائیں گے ماف کریے اور اور فائنلی بس میں اتنا کہوں گا شریف اور ایسے لوگ جو ہمارے ملک کے سربراہ رہے ہیں جن کے پراپرٹی اور انویسمنٹس ان بلینز اف ڈالرز وہ ان کے ایسیٹس ہیں ان کا وطن برطانیہ ہے ان کا وطن پاکستان نہیں ہے نجائز دولت کمانے والے حارم صاحب آپ کا کومنٹس پر رہ گیا ہے کہ مودی حکومت جو ہے وہ چاہے گی کہ مذاکراتی راہ جناب والا وہ آپ سے ایک چیز چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کشمیر پہ آپ خاموش ہو جائیں میں نے آج ایک ویڈیو انڈیا سے آئی تھی وہ دیکھنے کوشش کی اس کو دیکھنے بند کر دیا اور میں نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا متون کیا کہ مجھ میں اتنی امت بھی نہیں ہے اس کو دیکھنے کچھ جن پہ بیٹ رہی ہے کوئی مسلمان عورت تھی اس نے کہا ہمیں مارا جا رہا ہے کچھ زخمی عورتوں کی تصویریں تھی آپ اس انڈیا سے کیا امید رکھتے ہیں یہ انجیوز والے یہ بار سے پیسے لینے والے یہ جارڈ سورس کے کارندے اور یہ جناب جو یہ سو کارڈ لیبرل لیبرل نہیں ہیں لیبرل تو وہ ہوتا ہے جو اپنی حقوق کی بات کرے دوسروں کے حقوق بات کرے یہ کہتے ہیں اور یہ نماز شریف صاحب کہتے ہیں ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے بات تو کرنی چاہیے صلح تو کرنی چاہیے اس صلح اس سے ہوتی جو کرنا چاہتا تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے تو خبر یہ ہے کہ وہ جو یہ جو ہے نا کہ سارشد خام اللہ اس میں نئیمو لقصہ پرشد خام کے ساتھ نئیمو لقصہ اور یہ لڑائی اندر جائے یہ جو پارٹی ہے عمران خان صاحب کی میں چونکہ اس میں شروع سے میری کافی دلچسپی رہی میرے ان سے کافی قریبی تعلق رہا یہ بچوں کی پارٹی ہے یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور یہ چونکہ سسٹم کوئی ہے نہیں کانفلیکٹ ریزالف کرنے کا وزیراعظم صاحب شٹ اپ کال بھی بعض اوقات نہیں دیتے تاخیر سے دیتے ہیں انہیں اس وقت جب تھے پارٹی تو اسی وقت یہ روئیہ ایڈابٹ کرنے چاہیے تھا کہ باہر جا کے بچے شور مت بتاؤ گھر کی بات گھر میں کرو کہ یہ اس پارٹی میں رہا اچھا ایک وہ بن گیا ہے ادارہ نیا ڈیریکٹریٹ آف کراس بارڈر مومنٹ یہ منی لانڈر کے لیے بنایا گیا نام اس کا دلچسپہ کراس بارڈر مومنٹ علنکہ تو یہ کاؤنٹرین انہوں نے قائم کر دی ہیں ائرپورٹس پہ اور منی لانڈر ہوئے لوگ ساتھ بھی پیسے لے جاتے ہیں اور کمپنیوں سے یعنی ائرلائن سے معلومات مانگی جاری ہیں وہ دے رہی ہیں اور ایف آئی اے سے معلومات مانگی جاری ہیں وہ بھی دے رہی ہیں ایک چھوٹا سا بڑا درجس نکتہ یہ ہے زرداری صاحب جو مجھے بہت ذمہ دار لوگوں نے بتایا کہ زرداری صاحب کو نائے والوں نے ٹھیک وہی سے بلتے ہیں فراہم کی جو شہباز شریف صاحب ائر کنڈیشن بغیرہ 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 تو اس کا جو بھی مطلب کو نکالنا چاہے دو چیزیں میں کہوں گا انہوں نے جو منشن کیا ہے بورڈری منٹرنگ یونٹ میں جاننا چاہتا ہوں ایان علی پچھتر دفعے پاکستان سے گئی ہے پچھتر دفعے وہ اس سے پہلے گئی ہے نہیں نہیں یہ بورڈری ایف آئیے تو تھا نا جی ایف آئیے دھا ایمیگریشن والے بھی تھے سیونٹی فائیف ٹائم تو یہ تھارولی کرپٹھا نہیں ہے ادارے ان کو ٹھیک کر نہیں ایمیگریشن میں ایک زمانے میں بہت خرابی تھی پھر ایک زمانے میں بہت بہتری بھی آئی تھی آپ ایمیگریشن میں ذمہ دار لوگوں کو لگائیں خرابی وہاں ہوتی ہے وہاں جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں وہ بھی خرابی کر سکتے ہیں ایمیگریشن والے کر سکتے ہیں اور پی آئیے کا سٹاپ ہے آپ کا پتہ کتنے جرمانے ہوتے تھے پی آئیے کو ابھی ریسنٹلی بھی ایک جرمانہ ہوا ہے وہ ان کو اس میں زیرو ٹالرنس پالیسی نہیں چاہیے ایف آئیے کے کسی شخص کے خلاف شکایت ہو تو اس کو فوراں وہاں سے ائرپورٹ سے تو فوراں بڑھرا کیا جو اب باقی بات وہ دیکھا جو ہمارے پاس ابھی بھی کچھ چوکے وقت باقی ہے تو وہ جہانگیر اختر صاحب ایک بڑا دلچسپ کردار ہیں کل میں نے ان کا ذکر کیا تھا کہ وہ انہوں نے ساری زندگی دیانت اور شہستگی تاجروں میں رہتے ہوئے اور ایک آم پاکستانی تاجروں میں ایک اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور جو اچھا تاجر ہے اس کے لئے اللہ کے رسول نے بشارت دیئے وہ ارشی بری کے سائے میں ہوگا جو دیانتدار ہے کیونکہ پیسے کمانے میں دیانتداری برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے سب نہیں ہوتے دیانتدار کچھ ہوتے اٹمپٹیشنز بہت ہوتی ہیں بازار رسول اللہ نے کہا بترین حصہ آبادیو کا جہانگیر اختر صاحب نے ایک تو وہ بہت معمولی پڑے لکھے ہیں مگر عجیب بات ہے ان کی شخصیت میں کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیشہ ہم آہنگ ہو کے چلتے ہیں انہوں نے اس وقت اپنے فوٹوگرافک شاپ میں کمپیوٹر لگا دیا تھا جب اس کا کوئی تصوری مارکیٹ میں نہیں تھا بیس پچیس سال پر وہ یہ کہتے ہیں تاجروں سے کہ رشوت دو رشوت مت دو خدا کا نامانو ٹیکس دو یہ ملک سے ہم نے بہت پیسہ کمایا ہم اس کے منیفیشری ہیں یہ بنا ہی ہمارے لیے ہے تو وہ ان سے میں نے علینہ سے کہا تھا کہ آج جائیں ان سے گفتگو کریں تو کیا کوئی گفتگو ہے ان سے بالکل ان کی ہرتال جو ہے چوتے روز میں داخل ہوئی وہ کہتے ہیں میں رولز تھوڑے چینج کروانا چاہتا ہوں پہلے بھی وہ اٹھارہ دن ہرتال کر چکے بھوڑے آدمی ہو گئے ہیں لیکن جد کے پکے ہیں وہ کہتے ہیں سر کہ جتنے تاجر جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو چیمبرز کا میمبر تسلیم کر لیا جائے لیکن جب چیمبر سے بات کی جاتی تو چیمبر کہتا ہے کہ ہمیں آ کے ثبوت دو کہ آپ ٹیکس اپنے ریٹرنز فائل کر رہے ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ایف بی آر تھوڑا اس چیز پہ رہایا ہے حکومت ان کی مطالبہ پہ کسی چیمبرز بنے منسٹری کی نگرانی میں وہ انٹرویو کیا ہے آپ نے ان کا نکاہیتا دفاع بھی میں ہوگی ہے رولز ہیں انہیں تبدیل کرنا چاہتا ہوں رولز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایف بی آر میں جتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہارڈ ڈسٹر کے ان کو چیمبر کا میمبر تسلیم کا لیا جائے چیمبر میں یہ شرط ہے کہ جو آدمی ٹیکس دے گا وہ میمبر بن سکتا ہے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ چیمبر کہتے ہیں کہ آ کے دوبارہ ہمارے پاس میمبرشپ کراؤ اور ثبوت بھی لاؤ گے تمہیں ٹیکس دے رہے ہوگا نہیں دے رہے تاجر کہتے ہیں ہمیں دھنجل میں نہیں پڑتے تین لاکھ دس سار پورے ملک میں اس وقت ٹیکس دے رہے ہیں جو انشاءاللہ اس میں اضافہ بھی ہوگا اور جب ان کی منتخب قیادت جو آئے گی اس سے مشاورت کر کے بہتر فیصلے کیے جا سکتے ہیں اس دفعہ میں حکومت کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ اس بجٹ میں کسی چیمبر سے کسی فرڈریشن سے انشاءاللہ لیے چیمبر کی فیصل نہیں ہوگی تو وہ دو پرسنٹ آپ چتنا جس ٹیکس جمع ہو وہ گرانٹ دے دیں میں گرانٹ مانگ رہا ہوں جو ہم ٹیکس جمع کراتے ہیں اس میں سے دو پرسنٹ باقی ادارے تو گرانٹ مانگتے ہیں بغیر کوئی دیئے اس میں فائدہ کیا ہوگا گورنمنٹ کو کہ جن ڈسٹرک میں زیادہ ٹیکس آئے گا اس کو زیادہ گرانٹ ملے گی جس میں کم آئے گا اس کو کم ملے گی تو ایک مقابلہ شروع ہو جائے گا کہ بھئی ہم زیادہ زیادہ ٹیکس جمع کر رہا ہے تاکہ ہم آگے گرانٹ بڑھ جائے جس وقت ایپ بی آر کا عملہ جاتا ہے وہ وہاں سے رشوت لے لیتا ہے یا کہتا ہے کہ تو مجھے وکیل بنا لے مجھے اتنی فیض دے دے میں ہر سال تیرے کوئی شوارے داخل کر دوں زیادہ تاں لوگ رشوت دے کے ان کو فارق کر دیتے ہیں ایوان کو ہمارا ایک ڈلیگیشن ملے جو ہمارا اس حلقے کا ایمین نے اس نے دو دن مانگے تھے کہ میں کروں گا میں اسے دو دن نہیں بلکہ افتہ دینے کے لیتیار میں افتہ یہاں پڑھا رہا ہوں ہمیں جواب دے یا میری بات مانے جانگیر افتر صاحب جواب مانگ رہے ہیں اور ایف بی آر پہ بھی انہوں نے کہا وہ پلی باغے نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی رشوت مانگتے ہیں ایف بی آر ہر آدمی کو پتا ہے کہ ایف بی آر میں کرپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پولیچ سے زیادہ مگر آج مگر آج تک ایک آدمی چوری کے لیے ایف بی آر میں پکڑا نہیں گیا ہے پولیچ سے تو لوگ نکالے جاتے ہیں پولیچ سے نکالے جاتے ہیں سب کو پتا ہے دی آئی جی ٹرافک کراچی دس سال پہلے پندرہ سال پہلے اس کا پچاس لاکھ ہر روز کا عام یہ تھا ہوتا ہے پچاس لاکھ ہر روز کی پچاس لاکھ ہر روز معنی وہ پھر تقسیم ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں جب ہم ایکشن نہیں دیتے ہیں گورنمنٹ نہیں ایکشن دیتی کوئی ادارہ نہیں ایکشن دیتا اس کا معنی کیا کہ ہم کلپٹوکریسی شوری ہمارا ایک سٹائل ہے ایک وی آب لائف ہے اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایف بی آر سے آپ 37% زیادہ ٹیکس اس دفعے آپ وصول کر سکیں اس کو ری آرگنائز کرنا ہوگا یہ بڑے علمناک بات ہے ایک بوڑا موزز آدمی حکومتی کاس کے لیے قومی مفاد کے لیے بھوک اڑتال پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ایم این اے صاحب سے میں کہتا ہوں کہ وہ تو جائیں لیکن دراصل تو ریونیو منسٹر کو جانے چاہیے دراصل تو آلہ ترین سطح کے سرکاری بفت ان سے ملنا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے ایک آدمی ملک کے لیے وہ اپنے لیے تو کچھ مانگ نہیں رہا ہے وہ تو ٹیکس دینے والا آدمی ہے وہ تو رشوت دینے والا آدمی نہیں ہے وہ تو میں نے آپ سے کہا کہ میں وہاں رہتا تھا اور وہ اس کو ریزسٹ کرتا تھا تو اس کے پاس جائیں اس کی بات سنیں یہ لوگ جو ہیں ان کا کام صرف تقریریں کرنا ہے اور ٹاک شوز میں شریک ہونا ہے اور دعوے کرنا ہے کہ ہم ملک کو بدل دیں گے بلکل اور وہ کہتے ہیں کہ احتال وہ پہلے بھی اٹھارہ دن تک جاری رکھ چکے ہیں تو لہٰذا حکومت ان کے مطالبات سنے اور جو وہ چاہ رہے ہیں اس پر آمادہ ہو جائے پولیس کا بیچ میں ذکر ہوا جسٹس گلزار آج ایک وارڈنز کی تنخواہوں میں کے معاملے پر سماعت کہتے ہیں تو انہوں نے کہا آخر اس ملک میں پولیس ہے کہا تو ایک بڑا ایک انہوں نے وہ پورا فکرہ ان کا بتا ہے سندھ کے بارے میں ایک رپیہ بھی پبلک ویل فیر پر خرچ نہیں ہوتا اور یہ جواب کافی ہے لنکہ انہوں نے اسے جواب نہیں دیا بلاول نے کہا تھا مرکزی حمومت کو سندھ سے سیکھنے چاہیے کہ ہم تھار میں لوگوں کو بھوکا کیسے مارتے ہیں کوڑے کے ڈھیر کیسے جمع کرتے ہیں پیسے لے کے آدمی کیسے بھرتی کرتے ہیں یہ ہم سے سیکھیں آپ نے اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام کی طرف گامزن ہے کل وزیراعظم عمران خان صاحب قوم سے ایک بار پھر خطاب کریں گے ٹیکس ایمنسٹی اور مالی معاملات کے حوالے سے گفتگو کریں گے ہمیں اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ